اسلام علیکم یہ ہماری لیکچر فور کا عریض بے آخری لیکچر ہے اس میں ہم ٹھوڑی سی ڈسکوشن کرنے لگے ہیں سرچنگ کے بارے میں ابھی تک جو ہم نے سرچنگ پڑی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسے ہمیں لینئر سرچ کہتے ہیں اور لینئر سرچ کیا ہے کہ آپ بسم اللہ کریں ملینٹس سے اور پھر آخر تک چلتے جائیں اور جب تک وہ ملتا نہیں ہے تب تک جاتے جائیں اور اگر وہ مل گیا تو آپ نے بتا دیا ہوگا مل گیا اگر نہیں ملا ہوگا تو آپ اینڈ تک جا چکے ہوگئے اگر میں اس کو دل 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 ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ہمارے اجزت سائز کی عریض تھی اور اس میں نمبر رکھے ہوئے سے کچھ کسی بھی طرح سے رکھے ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے رکھے ہوئے آپ نے کچھ اور نمبر بھی لے سکتے ہیں میں نے ایک نمبر لیا یوزر سے اگر وہ ملا مجھے تو میں نے ایک یہاں پر آپ کو بتایا تھا ایک ویری بلن جس کو میں نے نام سلیک دیا ہوا ہے اس کو میں ون کرتا ہوں گا ادرویس میں زیرو پڑتا ہوں گا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں ادھر سی آٹ کروں گا تو بار بار لکھا ہوا آئے گا سی آٹ تو اس لئے میں اس سے بچنے کے لیے یہاں پہ نہیں لکھا سی آٹ آخری میں ہی لکھا ہوا بار کہ اگر فلیک کی ویلی ون ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر لوپ میں یہ ایک دفعہ کم سے کم چلا ہے اور یہ ایک دفعہ چلا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ مل گئے ہیں اور آگے پھر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے بریک لگا ہے اگر مل گیا ہے تو فاؤن ادرویس نارڈ فاؤن میں اس کو چلا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں کیسے آٹ پوٹ آ رہی تھی اگر میں 99 انٹر کرتا ہوں تو نمبر فاؤن ٹھیک ہے اگر لیٹس کیونکہ 99 پڑا ہوا ہے اگر میں لیٹس اپوز میں انٹر کرتا ہوں یار انسلو جو اس میں نہیں پڑا ہوا تو نمبر نارڈ فاؤن ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آئیٹریشن سے جو لوب کی چلتی ہیں وہ بہت اچھا ہوتی ہے مسئلہ اگر ہمارا کام عادی آئیٹریشن میں ہو سکے ہم کوئی ایسا میترد نکالیں کیونکہ ابھی تو ہمارا پروگرام بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا بٹ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک ٹرلین ڈیٹا پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ایک ارے ہے جس کے سائز ایک ٹرلین ہے ٹھیک ہے نا اربوں خربوں میں ہے اب وہاں پہ آپ نے ڈیٹا سرچ کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہ والا الگورتم بہت فلاب ہوگا کہ آپ کتنے کمپیر کر رہے ہوں ایف کتنے دفع چل رہا ہوں ٹرلین ٹائم چل رہا ہوں اگر ہم اس ٹرلین ٹائم کو کم کر کے فرض کریں ملینز میں لے ہیں یا ہزاروں میں لے ہیں تو یہ ہماری بڑی اچھیمنٹ ہوگی کیونکہ ہمارا الگورتم بہت زیادہ فاسٹ ہوگا تو ہمیں کوئی ایسا الگورتم نکالنا ہے جس میں یہ فرض کریں ہم نے یہ پانچ ساٹھ ہزار فائنڈ کرنا ہے یا تین سو فائنڈ کرنا ہے اس میں ہمیں تقریبا نو ایٹریشن چلے نو دفع چیکنگ ہوگی بڑ کوئی ایسا میترڈ ہو جس میں یہ چیکنگ کم ہو جائے نو نہ ہو تو کم سے کم دو ہو تین ہو کم ہو جائے چیکنگ تو اس کے لئے کیا میترڈ ہوگا اس کے لئے آپ کے باس بائنری سرچی استعمال ہوتی ہے اس کی ایک میترپیٹک ڈیریشن ہے بڑ کیونکہ ہمارے یو سی پی کے سٹڈنٹس کی تھوڑی سی میترپیٹک ویک ہوتی ہے تو میں اس کو یہاں بھی فیلال کمر نہیں کر رہا بڑ آپ گوگل بجا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو کہ اس کی جو الگورتم انیلیسیس بیسے الگورتم انیلیسیس کے کورس میں آپ کو اس کو ڈیٹیر سے سکھیں گے کہ اس کی انیلیسیس کیسے کرتے ہیں اچھا اب سب سے پہلی پہلی چیز جو میں سرچنگ ٹیکنگ استعمال کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں بائنری سرچنگ بائنری سرچنگ کے لیے ارے آپ کی سوٹڈ ہونی چاہیے سوٹڈ مطلب یا وہ اسنڈنگ ہنٹر میں ہو یا وہ اسنڈنگ ہنٹر میں ہو ادر وائز آپ جو ہے نا وہ فائنڈ نہیں کر سکتے میرے پاس ارے جو ہے وہ اسنڈنگ ہنٹر میں بڑتی جا رہی ہے بڑتی بھی تردیب میں کوئی بھی نمبر آپ کو بیج میں رینڈم نہیں ملے گا یہ سارے بڑھتے جا رہے ہیں کوئی چھوٹا نمبر آگے نہیں ملے گا یہ ضروری شرف ہے اس کے لیے اچھا اگلے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں سارٹنگ کیسے کرتے ہیں ہم عجم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ارے جو انا ساری سارٹنگ ہیں اچھا اب آپ نے ایک کہانی کیسے داننی ہے شروع کیسے کرنا ہے سب سے پہلے پہلے چیز آپ کو یہ دو ویری موٹ سارٹنگ کرنے پڑے گے سٹارٹ ہو رہے ہیں سٹارٹ مطلب کہ ہم نے ابھی سرچنگ ہمارا سرچنگ کا ظاہرہ ہے وہ ابھی کیا ہے وہ پوری ارے زیرو سے لے کے نائن تک مطلب سٹارٹنگ انڈکس ہمارا زیرو ہے اور اینڈنگ انڈکس نائن ہے اب ہم نے اس کے بیس پر ایک انڈکس نکال رہا ہے وہ انڈکس کیا ہے انڈکس is equal to start plus end divide by 2 کیا مطلب انڈکس دونوں کو ایڈ کرو اور divide by 2 کرتا ہو تو 9 پلس 0 کتنا ہوتا ہے 9 divide by 2 کریں تو اتنا آئے گا 4.5 اب کیونکہ یہ integer to integer driven ہے کیونکہ ہمارے پاس اپنے انڈکس جو ہے وہ ہمیشہ انڈیجر میں ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو ویلیو کے وقالت دیتے ہیں یہاں پہ 4 کیونکہ 4.5 جواب آئے گا تو 4 جواب لیکھیں گے کیونکہ انڈیجر ویلیو ہوگی ہمیشہ اچھا اب اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 4th ڈیکس پہ جا کے ویلیو چیک کرو ٹھیک ہے اب ماری لوگ کی ایڈرشن پہلی چل رہی ہے دیکھنا ہے پہلی ایڈرشن چل رہی ہے اور اس میں ہم 4 پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم یہاں پہ پہنچیں اچھا یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم آپ چیک کریں گے کہ ہمارا نمبر کس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اب لیٹ سپوز نمبر ہم نے جو سرچ کرنا تھا یہ نمبر ہے وہ جس کو ہم نے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس تین سو کو سرچ کرنے کے لیے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے 4th ڈیکس یہ ہے 33 سے یہ بڑا ہے اس کا مطلب میرا نمبر اس طرف ہے اس والی سائیڈ پہ پڑھویا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ والی سائیڈ کو مجھے چیک کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اب دیکھو ہماری کتنی آئیڈٹیشن بچ گئی ہیں یہ ساری کمپیرن ہمارے بچ گئے ورنہ مجھے اس سے بھی کمپیر کرنا پڑتا ہے اس سے بھی کمپیر کرنا پڑتا ہے اس سے بھی کمپیر کرنا پڑتا اچھا اگر تو ہمارا جو اب ویریبول ہے وہ اس سائیڈ پہ پڑھا ہوئے اس کا مطلب میں سٹارٹنگ انڈیکس جو ہے نا اب اس سے اگلی بڑا لے لوں گا یہ جو بھی آیا تھا نا مجھے اب میرے ارے کا جو جائرے کار ہے وہ کیا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ انڈیکس میں فائیو کروں گا اور اینڈنگ انڈیکس جن کے وہی رہے گا اب پھر سے میں انڈیکس کلکلوٹ کروں گا جی نائن پلس فائیو کیا ہوگا نائن پلس فائیو ہوگا فورٹین فورٹین ڈیوائیڈ بے ٹو ہوتا ہے اس سیون اس کا مطلب اب مجھے سیون انڈیکس کو چیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے سیون انڈیکس کو میں نے چیک کیا یہاں پہ سٹارٹنگ انڈیکس اب کیا کر دینا ہوگا یہ والا انڈیکس دینا ہوگا تو یہ انڈیکس پونٹ سا ہے آٹھ ٹھیک ہے تو آٹھ جمالوں کتنے ہوتے ہیں آٹھ جمالوں ہوتے ہیں ستروں ڈیوائیڈ بے ٹو کریں تو یہ بندہ ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو تو انڈیجر میں وہ آئے گا سکسٹین اب سکسٹین آگیا ٹھیک ہے تو سکسٹین اور تین سو کیا یہ نمبر دونوں آپس برابر ہیں جی برابر ہے اس کا ملکہ نمبر فاؤنڈ ہو گیا تو آپ نے دیکھا ہم نے صرف اور صرف تین آئیڈریشن میں پہلی دوسری اور تیسری آئیڈریشن تیسری آئیڈریشن کے اندر ہی ہم نے فائنڈ کر لیا کہ ہمارا نمبر کہاں پڑھا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتنے زیادہ چیکس لگانے پڑے بڑھ اگر ہم اس کو ناربل طریقے سے کرتے تو ہمیں کم سے کم نو آئیڈریشن لگانی پڑتی پہلے اس کے ساتھ کمپیر کرنا پڑتا پھر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ اس طرح سے ہمیں نو کمپیرنٹ کرنے پڑتے اب ہمیں کتنے کمپیرنٹ کرنے پڑھیں اب ہمیں بہت ہی تھوڑے کمپیرنٹ کرنے پڑھیں تین کمپیرنٹ ہیں کہاں نو کہاں تین ٹی وائیڈ بیٹھری ہو گیا معلوم آپ کی جو کمپیرنٹا ہے وہ ٹی وائیڈ بیٹھری ہو گیا تو اب آپ صرف یہ افٹح corpse دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی بہت زیادہ اگر فرض کریں آپ کے پاس وہ ایک ڈیٹا اس میں اگر آپ نے یہ کمپیرنٹ کرنی ہے تو وہ کمپیرنٹ کتنی چھوٹی ہو جائے گی آپ کی لاکھ کی کمپیرنٹ اگر سو میں آ جائے تو یہ تو مضائی آ جائے گا آپ کو تو یہ ایک تھا آپ کو بتانا جو اب ہم اس الگورتم کو ایمپلیپیٹشن دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں الگورتم آئی ہوپ آپ کو سن میں آگیا ہوگا موسیقی